ان میں سے ایک ہے ٹائی فائیڈ جو بارش کے موسم میں تیزی سے پھیلتا ہے اور ٹائی فائیڈ سے کیسے خود کو ہم بچا سکتے ہیں اور اسے کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جن کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے دیکھو ٹائی فائیڈ کے لئے سب سے اچھا ہے خوب کلا منکہ انجیر خوب کلا لگ بگ دو گرام منکہ آر دس اور دو تین انجیر اس کو اچھے طرح سے پیس کر کے اور چار سو گرام پانے میں پکا لیں سو گرام بجائے تب چھان کر کے پیلے اور پتھے کے طور پر یا تو مل جائے تو چیکو کھائیں چیکو کپیتا سیو انار اتھوہ مونکی دال اور چاول مونکی دال سلک والے اور چاول برابر لے کر کے پتھلی کھچڑی بنا کر کے کھائیں اور کچھ بھی نہ کھائیں تو تین دن میں ٹائی فائیڈ اچھا ہو جاتا ہے پھر یہ منڈوک آسن یوگ مدراسن وکراسن جو جتنا کر پھائیں پون مکتہ آسن اتھان پہد آسن جو آسن بتا رہے ہیں آسن تو کرنے ہی یہ ٹائی فائیڈ کے لئے رام بار ہے اور جن کو نیمونیا ہو جاتا ہے بکھار میں تو اس کے لئے سو ساری گولڈ ہم بتاتے رہے تھے اور جورنسہ قوانت اور گلوئی تلسی کا کاڑھا ہے تو اس میں عطب ہوتا ہے اور یہ جو ڈیگو چکنگنیا سائنفلی ہوتا ہے اس کے لئے گلوئی اور تلسی سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب اس میں ڈیگو کے اندر پلیٹ لیٹ بہت زیادہ بھڑ جاتے ہیں تو گلوئی کے ساتھ ایلویرہ انار پپیتے کے پتوں کا رس یہ بھی ہم ساتھ میں بتا دیتے ہیں اس سے بہت جلدی ریکووری ہو جاتی ہے یہ بکھار بہت ترکے آتے ہیں ملیریا کے لئے تو مہا سو درشن گھر بٹی جورنہ سو پاتھ لینے پڑے گا اور یہ جو ابھیاس ہم بتا رہے ہیں دیکھو جن کا پیٹ گھڑ بڑ ہے پیٹ میں خاص کر کے لیور اور آتے یہ جو آپ نے ٹائی فائی بتا ہے یہ آتر جور ہوتا ہے تو لیور اور آتے یہ دیں ہماری اچھی ہوگی تو کسی بھی پرکار کا بکھار نہیں ہوگا کوئی بھی بیکٹیریا وائرس فنگس اندر جائے گا ہمارا شریر ہی اس کو مار ڈالے گا اندر تو یہ ابھیاس جو ہم ابھی بتا رہے ہیں کپال بھاتی کے ساتھ اور لیٹ کر کے بھی پون مکتہ آسن مکتہ آسن نوک آسن سید بندہ آسن پادہ مشتن آساس پرس آسن سروانگ آسن حلا آسن یہ جبردست ہیں پیٹ کے لیے اس کے پوئی بڑی کا میٹیولیزم بھی اچھا ہو جائے